خوانے رہیم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ہماری ویڈیو ماسٹر ٹرینر پہ ہے جو ابھی چیٹس آئی ہیں یہ ماسٹر ٹرینر کی پریزنٹیشن پہ جو ٹوپکس ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹ کے حوالے سے یہ میں نے میتھمیٹکس پہ آپ کے لیے ایک سلائیڈ تیار کیا ہے اس طرح آپ سلائیڈ تیار کر کے پریزنٹیشن دے سکتے ہیں فرسٹ افعال آپ نے بنا نیم لکھنا ہے پھر سبجیکٹ نیم لکھنا ہے ٹوپک نیم لکھ کے پھر � سلائیڈ تیار کرنی ہے تو دس منٹ کے آپ کے پریزنٹیشن ہوگی اس اور پانچ منٹ کے آپ کے کوسٹن آنسر ہوں گے تو اس میں آپ ہر سبجیکٹ جو ہے آئی ٹی مس آفیس کو چیزا تیار کر کے جائیں اس میں شورٹ کیس تیار کر کے جائیں تو اسے ریلیٹڈ جو آپ سے کوسٹن پوچھ جا سکتے ہیں نیکس جو ہے آپ نے سب سے پہلے اوبجیکٹیوز رکھنے ہیں اوبجیکٹیوز میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اس لیسنز میں کیا کیا اپڈین کرنا ہے اس کا پرپرس کیا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے فرسٹ آفال فار اگزمپل میں نے ٹاپک پیری میٹرینڈ ایریا پہ لیا ہے تو میں نے فرسٹ لکھایا ہے تو مطلب آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیری میٹر جو اور ایریا ہے کس کس فکر کا ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کیا ہم اوپن فکر کا فائنڈ کر سکتے ہیں کیا کلوز فکر کا فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اوپن فکر کا پتا ہونا ضروری ہے اور کلوز فکر کا پتا ہونا چاہیے ضروری ہے تو ہم کلوز ٹینڈ شیپ کو دیکھتے ہیں ایسی شیپ ہوتی ہے جس میں اگر جہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ وہیں آپ پہ آپ کو سٹوپ کرتے ہیں مطلب سٹارٹ اور اینڈنگ پوائنٹ آپ کا سیم ہو تو یہ کلوز فکر کلاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس اوپن اینڈنگ شیپ ہے اوپن اینڈڈ شیپ وہ شیپ ہوتی ہے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ جو ہے ٹو ڈیفرنٹ پوائنٹ پہ ہو تو اس کو آپ اوپن اینڈڈ شیپ بولتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ اگزامپل میں نے لکھی ہے یہ اوپن اینڈڈ شیپ ہے اس کا پوائنٹ اے سٹارٹ پوائنٹ ہے اور پوائنٹ بی جو ہے اس کا اینڈ پوائنٹ ہے جیسے اس کا اے پوائنٹ سٹارٹ ہے اور بی پوائنٹ اس کا اینڈ ہے نیکسٹ جو ہم پیری میتر کی ڈفینیشن دیکھتے ہیں پیری میتر جو Cincinnati جو 부분이 کیز چیز جتنی جگہ گئرہتی ہے تو وہ وما را OUR پیری میتر کہلاتا اور اس کی باؤنڈریro através جو ہے اگر کوئی بھی جان جیتنی گئتی ہے تو وہ آپ کا باؤنڈری لیندھ آپ کا آپ کا باؤنڈریور نہ virgin دیکھ سکتے ہیں کہ اس فکر میں یہ جو شیڈڈ ایریہ ہے یہ آپ کے پاس ایریہ کلاتا ہے اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں چلنا شروع کریں پھر واپس آئیں پھر واپس آئیں تو یہ ہمارے پاس پیری میٹر کلاتا ہے یہ باؤنڈی جو شیڈڈ ایریہ یہ آپ کے پاس کیا کلاتا ہے ایریہ اور باؤنڈری کی بمایش یہ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس پیری میٹر کلاتا ہے جس طرح آپ جو ہے اپنے رومز میں کارپٹ بچھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بماش کر کے وہ آپ ایریا نکال رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر فیلڈ کے گرد آپ نے جانواروں سے بچانے کے لیے بار لگانی ہے تو آپ کا جو ہے پیری میٹر کہلاتا ہے نیکس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سلائٹز میں کوئی ایک چیز جو لے لینی ہے اس کے ریلیٹر آپ نے بات کرنی ہے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے پیری میٹر آف ریکٹینگل تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف ایک ہی ریکٹینگل کی پیچر ایڈ کرنی ہے جس طرح یہ ایڈ ہوئی ہوئی تو یہ سیکنڈ آپ نا ایڈ جلیں تو بہتر ہے تو پیری میٹر کا آپ نے کیا کرنا ہے اس کا پیری میٹر کا ریکٹینگل کا فارمولہ بتانا ہے پیری میٹر ہمیں پتا ہے کہ ساری سائٹز کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیری میٹر آتا ہے تو سیون پلس چیری پلس سیون پلس چیری تو ٹونٹی فیٹ آتا ہے پیری میٹر کے جو ہوتے ہیں یونٹس جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اور سکوئر کے یونٹس جو ہوتے ہیں مربع سکوئر میں ہوتے ہیں ایریا میں نیکس آپ پیری میٹر آف سکوئر کا نکال سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پیری میٹر جو ہوتا ہے وہ سم آف آل سائٹس ہوتا ہے یا آپ کیا کریں اس کی فور سائٹس ہیں تو فور کو ملٹیپلائی کر دیں لینڈ سے تو پھر بھی آپ کے پاس کیا آ جائے گا ٹونٹی آ جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے پیری میٹر آف سکوئر کا ہے یہ بھی سیم ہے تو اس کو آپ ریڈ کر کے سناب سلائٹ جو ہے بنا سکتے ہیں نیکسٹ ایریا جو ہے ایریا جو ہمیں پتا ہے کہ جو کوئی بھی چیز جب جتنی جگہ کو گیرتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایریا گلاتا ہے فار اگزمپل یہ سرکل ہے تو اس کا جو شیڈڈ ایریا ہے یہ سارا کیا ہے اس کا ایریا یہ ریکٹینگل ہے تو یہ شیڈڈ ایریا اس کا ریکٹینگل ہے فار اگزمپل میں یہاں پوائنٹ اے سے چلتا ہوں پوائنٹ بی پہ جاتا ہوں پھر پوائنٹ سی پہ آتا ہوں پھر پوائنٹ ڈی پہ آتا ہوں دوبارہ اے پہ آ جاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس پیری میٹر کلاتا ہے تو پیری میٹر جو ہے وہ باؤنڈری کے پیماش ہوتا ہے اور ایریا جو ہے آپ کا اندرونی پیماش ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو جگہ گیرتی ہے مثال کے طور پر اگر بک آپ ٹیبل پر رکھتے ہیں تو بک کے اندر جتنا چیز آ رہی ہے جو سپیس آ رہی ہے وہ آپ کا ایریا کلاتا ہے شیڈڈ پارٹ جو ہے اس جو ہوتے ہیں وہ سکوئر میں ہوتے ہیں اس کا کلیہ جو ہوتا ہے لیندھ انٹو بریتھ ہے نیکس ہمارے پاس ایری آف ریکٹینگل لیندھ انٹو بریتھ ہے تو آپ اس کو خود سولو کریں اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے نیکس آپ جو ہے ایکٹیویٹی بنانا ہے کیونکہ ایکٹیویٹی بیسٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کلاس میں آپ نے ایکٹیویٹی کروانی ہوتی ہے سٹوڈنسی دروب بنا لیں تو یہ ایکٹیویٹی آپ نے ان میں بتانا ہے کہ اوپن اور کلوزد شیپسوں کو الگ کرنا ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کلوز شیپ ہے یہ اوپن ہے یہ بھی کلوزد ہے یہ بھی کلوزد ہے یہ بھی اوپن ہے یہ بھی اوپن شیپ ہے نیکس ہمارے پاس ایکٹیویٹی نمبر ٹو ہے آپ نے ڈیفرینٹ شیپس دینی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاس روم میں ڈیفرینٹ چیزیں دیکھیں ایریہ سکوئر ریکٹینگل کی یا سرکل کی تو آپ اس کا پیری میٹر فائنڈ کریں تو یہ ایکٹیویٹی ٹو ہو سکتی ہے آپ ڈیفرینٹ گروپس بنا دیں تو تو آپ نے سم اپ اور کنکلوجن کیسے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جتنے پوائنٹس ڈیورنگ لیشن لیشن آپ نے ڈیلیور کی ہیں سارے پوائنٹ کو ریوائز کر دیں جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اینڈ پوائنٹس جو ہے میں نے فگر کی بات کی ہے سٹارٹ اینڈ پوائنٹس فگر اور سیم ہو تو ہم اس کو کلوز فگر بولتے ہیں اوپن اینڈ فگر کیا ہوتی ہے پیری میٹر کیا ہے ایریہ کیا ہے اور اس کے یونٹس کیا ہے اس کا ڈیلی یوز کیا ہے یہ سارا آپ نے ریویو دینا ہے ایک خلاستہ جو ہے شورٹ پا میں اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے ہومرکہ سائن کرنا ہے بک سے سائن کریں یا آپ جو ہے کوئی ڈیلی لائز سے ریلیٹڈ بچوں کو دے دیں بہتر ہی ہے کہ آپ بک سے ہٹ کے کوئی کوسٹن دیں تاکہ بچوں میں تھنکنگ کی جو ہے ابیلیٹی پیدا ہو تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل ہوگی تینکیو فر باچنگ اللہ حافظ